دوستو یہ کہانی ہے تیرہ سال کی ویڈنس ڈے ایڈم نام کی ایک لڑکی کی جس کے چہرے پر کسی طرح کے کوئی ایموشنس نہیں بنتے تھے اور موت کو لے کر اس کے اندر ایک عجیب سا جنون تھا وہ سوچا کرتی تھی کہ مرنے کے بعد انسان کہاں جاتا ہے اور اس کا کیا ہوتا ہے اسی وجہ سے اسے اکثر کالے اور سفید رنگ کے کپڑے پہننا زیادہ پسند تھا اسے دیکھ کر سب کو عجیب سا لگتا جیسے کہ وہ اس دنیا کی ہی نہ ہو تو چلیے جانتے ہیں کہ آخر وہ لڑکی ایسی کیوں تھی تو کہانی کی شروعات میں ویڈنس ڈے کو ایک سکول میں دکھایا جاتا ہے جہاں وہ اپنی ڈرابنی آنکھوں کے ساتھ برامدے میں چل رہی تھی وہیں باقی سب لوگ اسے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے جب ویڈنس ڈے اپنا لوکر کھولتی ہے تو اس کے اندر اسے اپنا بھائی بندہ ہوا دکھائی دیتا ہے جس کے موں میں ایک سیپ تھا ویڈنس ڈے اس کی رسیوں کو کھولتی ہے کہ اچانک اسے ایک ویڈنس ڈے آتا ہے جس میں وہ دیکھتی ہے کہ کچھ لوگ اس کے بھائی کو ٹورچر کر رہے ہیں یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ویڈنس ڈے کوئی عام بچی نہیں ہے اور وہ کسی کو بھی چھو کر اس کا عطیت اور بھوشی دیکھ سکتی ہے جب ویڈنس ڈے کو پتا چلتا ہے کہ سویمنگ ٹیم کے لڑکوں نے اس کے بھائی کو ٹورچر کیا تھا تو وہ دو بیگ میں پرہانہ فشز کو جو بہت زیادہ خونخار ماں سہاری مشلیاں ہوتی ہیں ان کو بھر کر سویمنگ پول کے پاس جا کر ان خون کی پیاسی مشلیوں کو سویمنگ پول میں چھوڑ دیتی ہے جس سے سارے لڑکے اپنی جان بچانے کے لیے پول سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تب ویڈنس ڈے ان سے کہتی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کے بھائی کو پریشان نہیں کر سکتا اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے اور ویڈنس ڈے کے ماتا پتا موٹیزیا اور گومز کو دکھائے جاتا ہے وہ دونوں ویڈنس ڈے کی حرکتوں سے پریشان ہو چکے تھے اس لیے وہ اسے نیو مو اکیڈمی بھیجنے کا فیصلہ کرتے ہیں اس اکیڈمی میں وہ بچے رہتے ہیں جن کے پاس کچھ خاص طاقتیں ہوتی ہیں اور یہاں انہیں اپنی طاقت پر کابو پانا سکھائے جاتا ہے موٹیزیا اور گومز بھی اسی اکیڈمی کے سٹوڈینس تھے جس سے پتا چلتا ہے کہ ان کے پاس بھی سپر پارس ہیں سین شفٹ ہوتا ہے اور ایک لڑکے ایم باکس کو دکھائے جاتا ہے جو ایک ہائکر تھا وہ نیو مو اکیڈمی کے پاس والے جنگل میں اکیلا چلا جاتا ہے وہ جنگل میں ایک جگہ رکھ کر آرام کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک ایک انچاند کریچر اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے مار دیتا ہے اس ایریا کے ایک پولیس کو اس کی زخمی باڈی ملتی ہے اور وہ آس پاس کی چانچ کرتا ہے یہاں پتا چلتا ہے کہ یہ پہلا حادثہ نہیں تھا بلکہ اس سے پہلے بھی ایسے کئی حادثے یہاں ہو چکے ہیں دوسری طرف ویڈنسٹے اکیڈمی میں جاتی ہے اور وہاں کی پرنسپل لیرسا ویم سے ملتی ہے جو اس اکیڈمی کو چلاتی ہیں لیرسا اسے رومیٹس اینٹ سے ملواتی ہے اینٹ ایک ویر وولف تھی اور ہر معاملے میں ویڈنسٹے سے پوری طرح الگ تھی اینٹ کو رنگ بہت پسند تھے اور اس نے اپنے سائٹ کے کمرے کو الگ الگ رنگوں سے سجا رکھا تھا جبکہ ویڈنسٹے کو کالی اور ڈاک رنگ کی چیزیں پسند تھی بعد میں اینٹ ویڈنسٹے کو اکیڈمی میں گھوماتی ہے اور وہاں کے مین گروپ فینکس فورس سٹونرز اور اسکیلز کے بارے میں بتاتی ہے فینکس کے گروپ میں ویمپائرز ہوتے ہیں فورس گروپ میں ویوولف ہوتے ہیں اور سٹونرز پتھر میں بدل سکتے ہیں اور ان کے سر پر ساپ ہوتے ہیں وہیں سکیلز میں جلپریان ہوتی ہیں جو لوگوں کے ساتھ آسانی سے ہیر فیر کر سکتی ہیں اینٹ ویڈنسٹے کو سب سے پاپلر لڑکی بیانسا باکلے کے بارے میں بتاتی ہے جو بہت ہی خوبصورت جلپری تھی بیانسا کا ایک ایکس بوائی فرینڈ زیبیت تھاپ بھی اس ایکیڈمی میں ہوتا ہے جو اپنی ڈرائنگ کو اصلیت میں بدل سکتا ہے اس کے بعد ویڈنسٹے کے ماتا پتا وہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن چانی سے پہلے ویڈنسٹے کے پتا اس پر نظر رکھنے کے لیے ایک کٹا ہوا ہاتھ وہاں چھوڑ دیتے ہیں جو زندہ ہوتا ہے اور اسے تھنگ کہا جاتا ہے اس کے بعد ویڈنسٹے تلواروازی کی کلاس میں جاتی ہے اور وہاں بیانسا کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے بیانسا اور ویڈنسٹے کے بیچ زبردست لڑائی شروع ہوتی ہے اور دونوں برابر پوائنٹ پر ہوتے ہیں اس کے بعد بیانسا کہتی ہے کہ وہ بنا کسی ہیلمیٹ کے یہ گیم کھلنا چاہتی ہے اور یہ گیم تب ختم ہوگا جب دونوں میں سے کسی ایک کے شریر سے خون نکلے گا دونوں کے بیچ پھر سے لڑائی شروع ہوتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کے اوپر وار پہ وار کرتے ہیں بیانسا ویڈنسٹے پر وار کرتی ہے اور اس کے سر کے بائیں طرف ایک کٹ لگ جاتا ہے جس سے ویڈنسٹے کے سر سے خون نکلنے لگتا ہے اس طرح بیانسا جیت جاتی ہے ویڈنسٹے کو چھوٹ پر مرخم لگانے کے لیے لے جائے جاتا ہے جیسے ہی ویڈنسٹے پٹی لگوا کر باہر نکلتی ہے اوپر سے برڈ کے آکار کا ایک بڑا پتھر اس کے اوپر گرنے والا ہوتا ہے لیکن اسی وقت زیویر اس سے دھکا دے کر بچا لیتا ہے کچھ دیر بعد ویڈنسٹے اپنے کمرے میں واپس آتی ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ کمرے میں کوئی ہے اور اس پر نظر رکھ رہا ہے وہ کمرے کو چیک کرتی ہے اور بیڈ شیٹ کے نیچے اسے تھنگ مل جاتا ہے ویڈنسٹے سمجھ جاتی ہے کہ یہ اس کے ماتا پتا کا کام ہے اس لیے وہ تھنگ سے کہتی ہے کہ اسے اس کا ساتھ دینا ہوگا ورنہ وہ اسے ڈرار میں بند کر دے گی تھنگ ڈر جاتا ہے اور اس سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ ویڈنسٹے کے ساتھ گدھاری نہیں کرے گا ویڈنسٹے نے جو پرہانہ والا پرینک کیا تھا اس وجہ سے اسے دماغی ڈاکٹر کے پاس لے جائے جاتا ہے لیرسا اسے نیوو مور اکیڈمی کے پاس ہی ایک چھوٹی سے شہر جیرکو میں چانچ کے لیے لے کر چاہتی ہے ویڈنسٹے اپنی تھیرپس سے ملتی ہے لیکن اسے کسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتی اس کے دماغ میں ایک پلان آتا ہے اور وہ باترون سے جانے کے بہانے کھڑکی سے نکل کر بھاگ جاتی ہے اس بیچ وہ ایک آدمی سے ٹکرا جاتی ہے اور اسے ایک ویڈن آتا ہے جہاں وہ دیکھتی ہے اس آدمی کی کار ایکسیڈنٹ میں موت ہونے والی ہے ویڈنسٹے درچاتی ہے اور ریلیکس ہونے کے لیے ایک کافی شاپ میں پہنچ جاتی ہے وہاں اس کی ملاقات پولس کے بیٹے ٹائلر سے ہوتی ہے جو وہاں کافی بیچنے کا کام کرتا ہے ٹائلر اپنی اسپریسو مشین کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کیونکہ مشین میں جو انسٹرکشنز لکھے ہوئے تھے وہ اٹیلین بھاشا میں تھے ویڈنسٹے کو اٹیلین پڑھنا آتا تھا اس لیے وہ آسانی سے مشین کو ٹھیک کر دیتی ہے اور اس کے بدلے میں وہ اسے بس اسٹیشن تک چھوڑنے کو کہتی ہے ٹائلر کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہاں وہ لڑکے آ جاتے ہیں جنہوں نے ویڈنسٹے کے بھائی کو ٹورچر کیا تھا وہ لوگ ویڈنسٹے کو بھی پریشان کرنے لگتے ہیں پہلے ویڈنسٹے انہیں نظرانداز کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن جب برداشت نہیں ہوتا تو وہ انہیں مارنے لگتی ہے کچھ ہی سمجھ میں لریسا پولیس کے ساتھ وہاں آ جاتی ہے اور وہاں کی حالت دیکھ کر اس سے غصہ آتا ہے اور وہ ویڈنسٹے کو ڈانٹتی ہے اس کے بعد وہ لوگ نیوہ مور ایکیڈمی جانے کے لیے نکل جاتے ہیں راستے میں انہیں ایک ٹوٹی پوٹی کار دکھائی دیتی ہے جس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اس کار میں وہی آدمی تھا جس سے ویڈنسٹے ٹکرائی تھی اس رات ویڈنسٹے وائلنڈ میں بہت ڈرابنا میوزک بجاتی ہے وہ پوڑیما کی رات تھی اور بھیڑیوں کے چلانے کی آواز بھی سنائی دیتی ہے تب ہی اینٹ ویڈنسٹے کو بتاتی ہے کہ وہ خود کو ویڈنسٹے میں نہیں بدل سکتی اس لیے وہ باقی لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی اس بیچ تھنگ ٹیلر کے کمرے میں چاہتا ہے اور اسے ویڈنسٹے سے بات کرنے کے لیے کہتا ہے ٹیلر ڈر کر اس کی بات مان لیتا ہے اور ویڈنسٹے سے ویڈیو کال پر بات کرتا ہے ویڈنسٹے اسے آنے والے ہاواز فیر میں ملنے کے لیے کہتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ لوگ وہاں مسے کریں گے لیکن اصل میں وہ صرف وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی ہاواز فیر میں لیتا سا ویڈنسٹے پر اپنی چیل جیسی نظر بنائے رکھتی ہے اس کے باوجود ویڈنسٹے ٹیلر سے ملنے میں کامیاب ہو جاتی ہے وہ دونوں وہاں سے بھاگنے ہی والے ہوتے ہیں کہ ویڈنسٹے اپنے کلاس میٹ روون سے ٹکرا جاتا ہے روون ترن جنگل کی طرف بھاگ جاتا ہے روون سے ٹکرانے کے بعد ویڈنسٹے کو ویڈنسٹے کو ویڈنسٹے آتا ہے کہ روون جنگل میں کسی کے ہاتھوں بے رہمی سے مارا گیا ہے وہ ڈر جاتی ہے اور بھاگنی کا پلان بدل کر روون کو روکنے کے لیے اس کے پیچھے جاتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بول پاتی روون اپنی طاقت کا استعمال کر کے ویڈنسٹے کو پیڑ کے سہارے اوپر لٹکا دیتا ہے اس کے بعد وہ ویڈنسٹے کو اپنی ماں کے بارے میں بتاتا ہے جو بھوش دیکھ سکتی تھی اس کی ماں نے پچیس سال پہلے ایک تصویر بنائی تھی اور کہا تھا کہ ویڈنسٹے نیور مور اکیڈمی کو برباد کر دے گی اس لیے روون کہتا ہے کہ کچھ بھی برا ہونے سے پہلے وہ ویڈنسٹے کو مار دے گا اس کے بعد وہ اپنی چادوی طاقت سے ویڈنسٹے کا گلہ گھوٹنے لگتا ہے تب ہی ایک بھیان اکراکشس اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور روون کو بیرہمی سے مار کر وہاں سے غائب ہو جاتا ہے ویڈنسٹے اس کی کٹی بھٹی باڈی کے اوپر پڑی ہوئی اس تصویر کو اٹھاتی ہے جس سے روون کی ماں نے بنایا تھا اسی وقت پولس کا ہیڈ اپنے پولس آفیسس کے ساتھ وہاں آتا ہے اور روون کی باڈی کو دھونڈنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے باڈی نہیں ملتی ہے اس کے بعد ویڈنسٹے کو پولس ہیڈ کے ساتھ دکھایا جاتا ہے جو وہاں ہوئی گھٹنا کے بارے میں اسے بتاتی ہے لیکن ہیڈ کو اس کرییچر والی بات پر بھروسہ نہیں ہوتا اور اسے لگتا ہے کہ یہ کام نیور مو اکیڈمی کے ہی کسی اسٹوڈینٹ کا ہے تب ہی وہاں ایک آفیسسر آ جاتا ہے اس کی نظر دروازے سے نکلتے ہوئے روون پر پڑتی ہے جو زندہ تھا جب ویڈنسٹے اپنے کمرے میں جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اینٹ پیو کپ نام کی ایک کامپیٹیٹو کی تیاری میں بیزی ہے یہ ایک بوٹ ریس کی پرتیوگتہ تھی جو ہر سال اکیڈمی میں آگنائز کی جاتی ہے بعد میں ویڈنسٹے روون سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن لیرسہ اسے کہتی ہے کہ روون کو اکیڈمی سے نکال دیا گیا ہے جس کا کاران وہ اسے نہیں بتا سکتی ویڈنسٹے کو شک ہوتا ہے اور وہ پلان بھی کے مطابق تھنگ کو روون پر نظر رکھنے کے لیے اس کے پیچھے بھیجتی ہے پیسٹین بدلتا ہے اور روون کو ایک ریلوے سٹیشن میں جاتے ہوئے دکھایا جاتا ہے تھنگ اس کا پیچھا کرتا ہے روون آس پاس کا ماحول چیک کرنے کے بعد واش رو میں چلا جاتا ہے جہاں وہ اپنا روپ بدل کر ایک بوڑھا آدمی بن جاتا ہے لیکن تھنگ راستہ بھٹک جاتا ہے اس لیے وہ روون کو اپنا روپ بدلتے ہوئے دیکھ نہیں پاتا اس کے بعد وہ بوڑھا آدمی لیریسا کا روپ لے لیتا ہے یہاں پتہ چلتا ہے کہ لیریسا ہی اپنا روپ بدل کر روون کی موت کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی ویڈنسٹے کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوتا اس لیے وہ روون کی موت کا سراغ دھوننے کے لیے جنگل میں جاتی ہے جہاں اسے ٹیلر ملتا ہے جو اپنے باپ کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں آیا تھا تھوڑی دیر بعد ویڈنسٹے کو روون کا چشمہ ملتا ہے وہ اسے اٹھاتی ہے اور اسے ویشن آتے ہیں جس میں وہ دیکھتی ہے کہ روون کے پاس نیلی رنگ کی ایک کتاب تھی جہاں سے اسے اس کی ماں کی بنائی ہوئی تصویر ملی تھی اس کے بعد ویڈنسٹے ترنت ہی اپنی کلاس ٹیچر کے پاس جاتی ہے اور اس سے کتاب کے بارے میں پوچھتی ہے اس کی ٹیچر بتاتی ہے کہ وہ کتاب پرانے سٹوڈنٹس کے سماس سے جڑی ہوئی ہے جسے نائٹ شیٹس کہا جاتا ہے لیکن اس سماس کو بہت پہلے ہی ختم کر دیا گیا ہے پھر اسکول سے جانے کے بعد ویڈنسٹے روون کے کمرے میں کتاب دھوننے کے لیے جاتی ہے روون کے پلنگ کے نیچے اسے ایک مکھٹا ملتا ہے وہ وہاں سے جانے ہی والی ہوتی ہے کہ تب ہی وہاں روون کا رومیٹ زیویر آ جاتا ہے اور اسے دیکھ کے ویڈنسٹے پلنگ کے نیچے چھپ جاتی ہے زیویر سے ملنے اس کی ایکس کل فرینڈ بائنسا بھی وہاں آ جاتی ہے ویڈنسٹے ان دونوں کی ساری باتیں سن لیتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ بائنسا آنے والے بورڈ ریس کی پرتیوگتہ میں اینڈٹ کو ہرانے کے لیے پلان بنا رہی ہے اس کے بعد ویڈنسٹے اپنے کمرے میں آ جاتی ہے اور بائنسٹے کو ریس میں ہرانے کے لیے پرتیوگتہ میں اینڈٹ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کرتی ہے اگلے دن اینڈٹ اور ویڈنسٹے پرتیوگتہ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اس ریس میں سب کچھ الاؤڈ ہوتا ہے اس لیے بائنسا اس کا فائدہ اٹھاتی ہے ریس میں چھار ٹیم بھاگ لیتی ہیں اور نیم کے مطابق جو ٹیم تالاب میں گرے بنا ڈسٹینیشن تک جا کر پہلے واپس آ جائے گی وہ ریس جیت جائے گی جیسے ہی ریس شروع ہوتی ہے بائنسا اپنے ایک دوست کو اشارہ کرتی ہے جو ایک جل پری تھی اور باقی بورٹ کو برباد کرنے کے ارادے سے بائنسا کا ساتھ دے رہی تھی وہ تالاب میں کود کر ایک ناؤ کو برباد کر دیتی ہے جس سے وہ ٹیم تالاب میں گر جاتی ہے اور ریس سے باہر ہو جاتی ہے ویڈنسٹے اور اینڈٹ پوری تیاری کے ساتھ ریس کر رہے تھے اور ٹھنگ اس میں ان کی مدد کر رہا تھا ٹھنگ کی مدد سے وہ لوگ بائنسا کی دوست کو ایک جال میں پھسا لیتے ہیں ریس کے دوران ہی ویڈنسٹے کو ایک ویڈنسٹے کو ایک ویڈنسٹے کو دیکھتی ہے جس کے بعد سنہرے رنگ کے ہوتے ہیں وہ ویڈنسٹے کو کہتی ہے کہ ویڈنسٹے ایک چھابی ہے جس سے ویڈنسٹے کافی الجھن میں پڑچاتی ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آتا لیکن جیسے ہی وہ اصلی دنیا میں واپس آتی ہے اسے پتا چلتا ہے کہ بائنسا ریس میں آگے نکل گئی ہے لیکن وہ ہار نہیں مانتی اور بائنسا کی چالوں کو اسی کے خلاف استعمال کر کے یہ ریس جیت جاتی ہے چالیس سال کے بعد پہلی بار کوئی نون سائرن ٹیم یہ ریس جیتی تھی لیریسا اینٹ کو پیو کپ ٹروفی دیتی ہے لیکن ویڈنسٹے کو زیادہ ٹینشن پسند نہیں تھا اس لیے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے وہ نیوروہ ایکیڈمی کے پرانے سٹوڈینٹ ایڈگر ایلن پوک کی مورتی کے پاس چاہتی ہے اور اچانک اس کی نظر اس مورتی کے ہاتھ میں رکھی پتھر کی کتاب پر چاہتی ہے جس کے نیچے اسے ایک نشان دکھائی دیتا ہے وہ نشان ٹھیک ویسا ہی تھا جو اس تصویر میں بنا ہوا تھا جسے روون نے مرنے سے پہلے اسے دیا تھا اس بک میں ویڈنسٹے کو کچھ پہلیاں ملتی ہیں جسے وہ ترنسل جھا لیتی ہے اور اسے ایک سراغ ملتا ہے اس سراغ میں دو بار چھٹکیاں بچانا ہوتا ہے جب وہ دو بار چھٹکیاں بچاتی ہے تو اچانک ایک چھپا ہوا برامدہ کھل جاتا ہے جہاں ایک گپت کمرہ ہوتا ہے وہاں ویڈنسٹے کو روون کی کتاب مل جاتی ہے جس میں روون نے تصویر کو پھاڑ کر نکالا تھا وہ اس کتاب کو اپنے بیگ میں رکھتی ہے لیکن اس سے پہلے کی وہ آگے چاپ آتی کوئی اس کے سر کو ایک کالے کپڑے سے ڈھک دیتا ہے تھوڑی دیر بعد جب کالے کپڑے کو ہٹایا جاتا ہے تب وہ دیکھتی ہے کہ بائنساز زیویر اور کچھ سٹوڈنٹس اسے گھیر کر کھڑے ہوئے ہیں اور یہ سبھی نائٹشیٹس کے صدس سے ہیں یہاں پتا چلتا ہے کہ لیریسا نے ان کے گروپ کو ختم کیا تھا اس کے بعد زیویر اسے اپنے گروپ میں شامل ہونے کے لیے کہتا ہے لیکن ویڈنس سے منع کر دیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد لیریسا کو دکھایا چاہتا ہے جو آؤٹریش ٹے کے بارے میں گھوشنا کرتی ہے جہاں ایکیڈمی کے سارے سٹوڈنٹس کو شہر کے عام لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے اور ان کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے ان لوگوں کو نومیز کہا چاہتا ہے جب وہ لوگ شہر پہنچتے ہیں تب ویڈنس سے زیویر کو بتاتی ہے کہ اس کے رومیٹ کی موت ہو چکی ہے لیکن اسے اس بات پر بھروسہ نہیں ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ رومن کی موت نہیں ہو سکتی اسے بس ایکیڈمی سے نکال دیا گیا ہے اس کے بعد ویڈنس سے اسے وہ تصویر دکھاتی ہے جو رومن کی ماں نے بنائی تھی زیویر اس تصویر کو قریب سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس تصویر میں جو آدمی ہے اس نے زیرکو شہر کو بسایا تھا اور اس کا نام جوسف کریکسٹون ہے تھوڑی دیر بعد ویڈنس سے پلگرم ورلڈ میں جانے کا فیصلہ کرتی ہے جہاں زیرکو کے اتحاس کے بارے میں پتا چلتا ہے وہاں ویڈنس سے یوگین نام کے لڑکے سے ملتی ہے جو مدمک کی پالنے والے کلب میں اس سے پہلے مل چکا تھا اور دونوں کی دوستی بھی ہو گئی تھی وہ دونوں باتیں کرنے لگتے ہیں اور آس پاس کی چیزوں کو دیکھتے ہیں اس کے بعد سارے سٹوڈینٹس وہاں کی کیاٹیکر ایرلین سے ملتے ہیں جو انہیں پلگرم ورلڈ گھوماتے ہوئے جوسف کریکسٹون کی کلا کرتیوں کے بارے میں بتاتی ہے ویڈنس سے کو یہ ساری باتیں انٹریسٹنگ لگتی ہیں اور وہ ایرلین سے اس کے بارے میں اور جاننا چاہتی ہے ایرلین بتاتی ہے کہ ان کے پاس جوسف کریکسٹون کے خیتوں میں استعمال کیے جانے والے اوزار، کھانے پینے کے برطان اور فیملی رومز بھی ہیں ویڈنس سے کہتی ہے وہ یہاں کام کرنا چاہتی ہے لیکن ایرلین کہتی ہے کہ اسے رینوویٹ کیا جا رہا ہے اس لیے وہ وہاں کام نہیں کر سکتی ہے اور کہتی ہے وہ سب یہ اولڈ وجری میں کام کریں گے اور گھومنے آئے ہوئے لوگوں کو کیک باتیں گے بعد میں ویڈنس سے اور یوگین کریکسٹون کے فیملی روم میں گھس جاتے ہیں وہاں ویڈنس سے کو ایک تصویر ملتی ہے جس میں وہ لڑکی بھی ہوتی ہے جسے ویڈنس سے نے اپنے ویشن میں دیکھا تھا تھوڑی دیر بعد اسے وہ کتاب بھی مل جاتی ہے جو اس لڑکی نے پکڑی ہوتی ہے ویڈنس سے دیکھتی ہے کہ اس کتاب کے سارے پنے خالی ہیں اس لیے اسے شک ہوتا ہے کہ یہ کتاب نکلی ہے تب ہی وہاں یوگین کے ساتھ ارلین آ جاتی ہے اور اسے پکڑ لیتی ہے ویڈنس سے اس سے اصلی کتاب کے بارے میں پوچھتی ہے تب ارلین ججکتے ہوئے بتاتی ہے کہ ایک مہینے پہلے وہ کتاب چوری ہو گئی تھی اس کے بعد وہ کافی شاپ میں واپس ٹیلر سے ملتی ہے اور وہ دونوں جوسف کے بارے میں پتا کرتے ہیں ٹیلر کہتا ہے کہ ارجنل میٹنگ ہاؤس کا جو حصہ بچا ہوا ہے وہ جنگل میں ہے اور پوری طرح کھنڈر ہو چکا ہے جس کا استعمال اب کریش پیٹ کے روپ میں کیا جاتا ہے اس کے بعد ویڈنس سے جوسف کریکسٹون کی اس جگہ کی تلاش کرنے کے لیے تھنگ کے ساتھ ترن جنگل میں جاتی ہے اس دوران انہیں ایک بے گھر آدمی ملتا ہے لیکن ٹھنگ اس کا دم گھوٹنے لگتا ہے اور اسے ڈرا کر بھگا دیتا ہے تب ہی ویڈنس سے کو ایک ویڈنس آتا ہے اور وہ خود کو چار سو سال پہلے کی ٹائم میں دیکھتی ہے یہاں وہ سنہرے بال والی لڑکی دکھائی دیتی ہے جسے ویڈنس سے پہلے بھی اپنے ویڈنس میں دیکھ چکی تھی اس لڑکی کو گاؤں والوں نے گھیر رکھا تھا اور وہ اسے شیطان کی سنطان کہہ کر پکار رہے تھے تب ہی وہاں جوسف ٹریک سٹون آ جاتا ہے اور اس لڑکی کو گوڈی ایڈمز کہہ کر بلاتا ہے وہ کہتا ہے کہ گوڈی ایک ڈائن ہے اور اسے بھی اس کی ماں اور دوسرے آروپی کے ساتھ اس کھیت میں مرچانا چاہیے اس کا جواب دیتے ہوئے گوڈی کی ہے کہ جوسف نے اس کی زمین ہڑپی ہے بہت سے نردوش لوگوں کی چانے لیئے ہیں اور ان کی شانتی چھینی ہے جوسف کو گصہ آتا ہے اور وہ گوڈی کو تھوڑی دیر تک گھورتا ہے اور پھر اس کھیت میں آگ لگا دیتا ہے گوڈی اپنی ماں کو بچانے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کی ساری کوششیں بیکار ہو جاتی ہیں جب کوئی امید نہیں بچتی تو وہ ایک گفت دروازے سے نکل کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے ویڈنسٹے وہاں چھپ کر یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی گوڈی جلد ہی ویڈنسٹے کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ جوسف اپنی یہ لڑائی تب تک نہیں روکے گا جب تک وہ سب کو مار نہیں دے گا اس خلاصے کے بعد ویڈنسٹے اصلی دنیا میں آ جاتی ہے وہ تھنگ کو سب کچھ بتاتی ہے جو اس نے ابھی ابھی دیکھا تھا ان کی بات ختم بھی نہیں ہوتی کہ اچانک انہیں وہی بھیانک راکشس نظر آتا ہے جس نے روون کو مارا تھا اسی وقت بارش ہونے لگتی ہے ویڈنسٹے بارش میں بھیگتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگتی ہے لیکن وہ بہت آگے نکل جاتا ہے ویڈنسٹے اس کے پیروں کی نشان کا پیچھا کرتی ہے لیکن اچانک وہ نشان انسان کے پیر کے نشان میں بدل جاتے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ وہ راکشس کوئی انسان ہی ہے تب ہی ویڈنسٹے زیویر سے ٹکرا جاتی ہے اور اسے سب کچھ بتاتی ہے جو اس نے دیکھا تھا زیویر ان پیروں کی نشان کو دیکھنا چاہتا ہے لیکن بارش کے کارن پیروں کی نشان بٹ جاتے ہیں اگلے دن شہر میں جوسف کریکسٹون کی نئی مورتی کے ادھگھاتن کے لیے سب لوگوں کو اکھٹا کیا جاتا ہے ویڈنسٹے زیرکو کے مارچنگ بینڈ کے ساتھ دونٹ سٹاپ کا میوزک پلے کرتی ہے اور شہر کے میئر اور پرنسپل لیرسا مورتی کا ادھگھاتن کرتے ہیں لیکن تب ہی تھنگ ویڈنسٹے کے آرڈر کے مطابق مورتی کو بلاس کر دیتا ہے اور سب لوگ ڈر کر بھاگ جاتے ہیں ویڈنسٹے کی آنکھوں میں بدلے کی چمک دکھائی دیتی ہے اور وہ اب بھی وائلن بجا رہی ہوتی ہے اس کے بعد لیرسا ویڈنسٹے پر چلاتی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ یہ سب ویڈنسٹے نہیں کیا ہے لیکن ویڈنسٹے کہتی ہے کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے ویڈنسٹے لریسا پر ازام لگاتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ جنگل میں ہونے والے خونی حادثے کا سچ جانتے ہوئے بھی انجان بننے کی کوشش کر رہی تھی اس رات ویڈنسٹے کو ملنے والا بے گھر آدمی جنگل میں دکھائی دیتا ہے تب ہی وہ راکشس اس پر حملہ کر دیتا ہے اس بوڑے آدمی کے پاس ایک کیمرہ تھا جس میں وہاں کی تصویریں قید ہو جاتی ہیں کچھ سمیے بعد پولیس ہیڈ اور اس کی ٹیم جنگل سے اس خندر تک پہنچ جاتے ہیں اور انہیں اس بے گھر بوڑے آدمی کی باڈی ملتی ہے انہیں وہ کیمرہ بھی ملتا ہے جس میں حادثے کے وقت کی فٹیچ ہوتی ہے جو اصلی گنہکار کو سامنے لاسکتا ہے جب کیمرہ کی تصویروں کو بڑھا کر کے دیکھا جاتا ہے تب پولیس ہیڈ ہتھیارے کا چہرہ دیکھتا ہے وہ ایک راکشس کا چہرہ تھا جسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی کے برے سپنے سے نکل کر آیا ہو دوستو اگر آپ کو اس سیریز کے نیکس اپیسوڈ چاہیے تو کمنٹ باکس میں نیکس اپیسوڈ لکھیں اور یہ سیریز یہاں تک اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اپنے فاکس ایکسپلینر ہندی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا